اسلام علیکم دوستو بیوٹی ٹیپس اینڈ ہیکس میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ نے اگر میرا چینل سبکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبکرائب کا دیجئے تاکہ آپ کو مزید اچھی بیوٹی اور ہیلتھ کی بارے میں ٹیپس ملتی رہیں ہمارے نسخے ازمودہ نسخے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور یہ قدرتی چیزوں سے مل کر بنتے ہیں آج جو میں آپ کے لئے نسخہ لے کر رہا ہوں اس ویڈیو میں وہ ہے چربی پگلانے کے لئے جیہاں جناب اگر جسم پر فالتو چربی موجود ہو تو یہ بہت بری لگتی ہے اس کے نجات کے لئے ہم کئی طرح کے نسخے اسماتے ہیں ڈاکٹرز کے بعد جاتے ہیں حکیموں کے بعد جاتے ہیں بہت مہنگی مہنگی دویات لے کر آتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن ہم آپ کو انتہائی آسان نسخہ بتاتے ہیں جس کے ایک مہنے استعمال سے ہی آپ کی دنیا بدل جائے گی عزمی شرط ہیں آپ سن کر حیران ہوں گے کہ صرف اس ایک چیز کے استعمال سے ہم چربی کیسے کم کر سہتے ہیں جیہاں جناب جو اعتراض رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لئے عزمی شرط ہیں آپ عزمائیں اس کو صرف ایک مہینہ عزمائیں اور پھر دیکھیں آپ نے کرنا یہ ہے نسخہ صرف یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو لیمو ہے کم از کم اٹھائیس دن تک آپ لیمو کا رس جو ہے پانی میں ڈال کر پیئیں اس کو استعمال کریں کیونکہ لیمو ایک الکلائن غزہ ہے اور اس کے استعمال سے جسم سے فاسد اور زیریلے مادے نکل جاتے ہیں جو بھی آپ کے لیور کے اوپر ٹاکسن ہوتے ہیں لیور ٹاکسن جو ہے نا ٹاکسی فائی کرتا ہے اس کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے لیکن اگر آپ لیمو کا رس استعمال کرتے ہیں وہ الکلائن ہوتا ہے تو ایسیڈک نیچر جو بھی چیز ہے کیونکہ جو ٹاکسک مٹیریل ہوتا ہے وہ ایسیڈک ہوتا ہے اور ایسیڈک کو الکلائن ہی مارتا ہے اور اس کو خارج کرتا ہے جی لیمو ایک الکلائن غزہ ہے اور اس کا جو ہے سائیڈ ایفیٹ کوئی نہیں ہے اگر آپ روز پانی میں ڈال کر اس کا ایک گلاس میں ایک لیمو ڈال کر پیتے ہیں اور روزانہ ایک مہینے تک یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کے جگر کو اوپر بوجھ کم ہوگا جگر کو جو ہے نا خون صاف کرنے کے لیے صاف سترہ محول مل جائے گا اور اس کے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہمارے میدے سے زریلی گیسیں بھی نکل جاتی ہیں اور بدحازمی کا خاتمہ ہوتا ہے آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ صبح صویرے اڑتے ہی آدھا لیمو پانی میں نچوڑنا ہے اور یہ گلاس پی لینا ہے یہ عمل آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں سونے ٹیم سونے سے پہلے اگر یہ عمل کریں تب بھی ٹھیک ہے لیکن بہت سارے مہارین کا کہنا ہے کہ صبح صویرے اٹھنے سے اگر یہ لیمو کا رس پی لیا جائے تو یہ زیادہ فیدے مند ہے لیکن ہماری حکمت کے مطابق اس کو رات کو پینے چاہیے تاکہ آپ اس ٹیم آرام کرتے ہیں اور جگر آپ کا ورک کرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ ریسٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا نظام نظام بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے کیونکہ جب آپ صبح اٹھیں گے بہت سارے کام کریں گے میدہ اتنا ورک نہیں کرے گا لیور اتنا ورک نہیں کرے گا آپ دوسری اکٹیویٹیز میں مصروف ہو جائیں گے تو رات کو پینا یا صبح پینا جیسے آپ کا دل کرے لیکن ایک گلاس پانی میں جو ہے نا آپ نے لیمو کو نچوڑنا ہے اور پی جانا ہے بہت سارے حقین کہتے ہیں کہ خالی پیٹ پینا چاہیے لیکن اگر آپ خالی پیٹ نہیں بیبیتے تب بھی ٹھیک ہے لیمو کو ہمیشہ جو ہے یاد رہے کہ تھنڈے پانی میں لیمو نہ ڈالا جائے بلکہ تازہ پانی استعمال کیا جائے اور اگر پانی کو نیم گرم کر لیا جائے تو یہ بہت بہت ہی زیادہ فائد مند ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نسخہ کام کرے گا اور یہ بہت اچھا نسخہ ہے تو لوگوں کو شیئر کریں دوسرے بھائیوں کو اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے ہمارے ساتھ رہیں اور یہ نسخہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں جو مٹاپے کا شکار ہیں وہ اپنی چربی سے تنگ ہیں سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ